السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیدیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی جی آج میں پھر حاضر ہوں ہی ہوں آپ بھی کہتے ہوں گے یہ دو چار دن کے بعد پھر کہیں غائب ہو جاتی ہیں بس یہ جو موسم چینج ہو رہا ہے اس کا جو اثر ہماری بوڈیز پہ ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے ہمیں پھر غائب ہونا پڑتا ہے بس میری کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے فلو کف بہت زیادہ اور فیور بھی بس جس کی وجہ سے نا پھر اتنی حمد نہیں ہوتی کہ ویڈیو اپلوڈ کروں تو تھوڑا تھوڑے کلپس تو میں لیتی رہتی ہوں جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے یا جب میرا دل کرتا ہے کہ چلیں لے لیتی ہوں آپ کو بتا جب انسان بیمار ہوتا نا پھر یہ یہ کام کرنے کا دل نہیں کرتا بس جلی سے ہوتا کہ جلی سے بس کھانا پینے کریں اور بس تو جی سب سے پہلے میں نے اٹھ کے آج تھوڑا کھراب تھا تو پھر میں نے سب سے پہلے ایک گلاس پانی کا گرم کیا اور اس میں تھوڑا شہر ڈال کے میں نے پی لیا اس کے بعد پھر میں آگے کچھن میں اور آج بچے کیا رہے تھے کہ ماما ساغھ والے پراتھے بنائیں تو میں نے آج مجھے ساغھ کوئی سے گفٹ آیا تھا لائیا تھا اور آدھا تو میں نے ایسے فریئی کر لیا تھا اور آدھا جو تھا وہ پھر بچے کرتے تھے ماما ساغھ والے پراتھے بنائیں تو ساگھ والے میں پراتھے بنا رہی تھی یہ بھی میری بڑی حمد ہے کہ جوہاں صبح میں نے ناشتہ بنایا ہے بلکل بھی مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا تو میں یہ ابیہ کا ناشتہ بنا رہی ہوں سب سے پہلے اس کا بھی گلہ خراب ہے تو میں اس کو تھوڑا سا گھی لگا رہی ہوں کیونکہ ساگھ والی روٹی تو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو وہ کہتے ہیں ممہ تو اور تھوڑا گھی لگا دیں ساگھ والا پراتھے ہی بنا دیں تو میں نے جیسے ابیہ کا یہ پراتھا بنایا اور مجھے بہت پین تھی میری فل باڈی میں اتنی پین تھی تو پھر ممہ کہتے ہیں کہ چلو رہنے دعا میں بنا لیتی ہوں پھر آیان کا اور اشارل کا ناشتہ ممہ نے بنا دیا اور جب تک پھر ممہ ناشتہ بنا رہی تھی تو پھر میں نے دو بریڈ لیے اور ایک چائے کا لیا اور ایک پیننٹول کھائی اس کے بعد جلی سے پھر میں نے کہا چلیں آپ دونوں کا بنا دیں پھر میں اشارل کا ناشتہ بنا لیتی ہوں پھر میں آگئی پھر میں نے اشبین کا ناشتہ بنایا اور یہ ساگولا پراتھوں کے لیے بھی بنایا اور یہ دو چار دورس ہیں یہاں سے تورزہ برن ہو گیا میں نے کہا چلیں ساگولا پراتھے کو نظر نہ لگے اور آج جیسا ہاتھی باجی آگئی تھی آج بہت زیادہ بیزی روٹین تھی میری اتنے چھوٹے دن ہو گئے اور اتنی جلدی ٹائم گزر جاتا ہے نا کہ ایسے ایسے چھٹکیوں میں ٹائم گزرتا ہے بلکل بھی پتہ نہیں جلتا ہے جیسے باجی کام کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ چلیں کام کریں اور پھر میں آج بنا رہی تھی کیمہ کریلے میں نے آج کیمہ کے ساتھ کریلے کو بھرا ہے تو آج میں نے بھرے ہوئے کریلے بنائی ہیں بچے یہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں کیمہ کریلے جو بناتی ہوں وہ بہت کم شوق سے کھاتے ہیں یہ بھرے ہوئے جو ہوتے ہیں کریلے یہ بہت زیادہ شوق سے کھا لیتے ہیں الحمدللہ پھر ایان نے کہا کہ ممہ آپ کیمہ کریلے مت بنائیے گا تو کریلے بھر لیں آپ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر جی سب سے پہلے میں نے لے لیا آئل آئل میں میں نے پیاز لسندرہ کو ساتے کر لیا اور میں نے اس میں ڈال دیا کیمہ یہ میں نے بہت کم آئل میں بنانا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی چیز میں فیلنگ کرتے ہیں تو زیادہ اس میں آئل آئٹ نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ تھوڑا آپ کو ڈرائے ڈرائے لگ رہا ہوگا تو اس لئے میں نے کیمہ ڈالا اور یہ میں نے ہاف کیجی کیمہ لیا ہے اور ہاف کیجی میں نے کیمہ اس لئے لیا ہے کیونکہ میں ہاف تو میں بھر لوں گی کریلوں کے اندر اور ہاف کا میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کیا کرتی ہوں تو جیسے کیمہ بھن گیا چطوری کے سے بنائی ہو گئی تو میں نے اس میں سپائسز پہلے آئٹ نہیں کرنی پہلے میں نے اس میں ٹمائٹر اور ہری میرچو کا جو پیسٹ ہے جو میں نے فریز کیا ہوا ہے وہ میں نے ڈال دیا اور ساتھ تھوڑا سا میں نے اس میں سالٹ آئٹ کر دیا اور اس کے بعد میں نے اس کی اچھی سے بنائی کیا جتنی اچھے طریقے سے بنائی ہوگی اتنا ہی یہ ٹیسٹی بنتا ہے ٹمائٹر بھی گل جائیں گے اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں پلیز آپ بھی ایسے بنائیں بہت مزیدار لگتے ہیں ویسے تو یہ گرمیوں کی ہی سوگات ہے مگر یہ آج کل سردی میں بھی بنائیں تو اچھے لگتے ہیں مزیدار لگتے ہیں یہاں پہ میں نے سپیڈ اس لیے تیز کیا کیونکہ میں آپ کو دکھانا چاہتے کہ میں نے یہ اتنی دیر اس کی بنائی کیا اس کی میں بنائی کرتی رہی ہوں تاکہ اس کے ٹمائٹر گل جائیں اور اس کی سمیل ختم ہو جائے اور جیسے ہی اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہو جائے گی اور میں تھوڑ تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس میں اس کو بھونتی رہوں گی تاکہ یہ مسالہ نیچے نہ لگے اور سائٹ سے یہ بڑھنا ہو پھر میں اس میں ڈال دوں گی سارے سپائسز نمک تو میں نے پہلے ڈالیا تھا لال مرچ اور تھوڑ سی میں اس میں کالی مرچ بھی ایڈ کرتی ہوں اور سوکہ دھنیا اور حلدی ڈال کے میں نے اس سے بنائی کر لی اور یہ جیسے وہ تھنڈا ہو گیا میں نے ایک پہلے اس میں سے لے لیا اور اس میں میں نے ایک پیاز چوب کر لی میڈیم سائز کی پیاز ہو گئی اور ایک میں نے ٹوماتر اور دھنیا یہ چوب کر لیے ان کو اچھے سے مکس کر لیا ایک باول میں اور جو کیمہ جو میں نے ایک پہلے لیا تھا وہ اب ڈالا اور میں نے اس کو مکس کر لینا اور اس میں میں نے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی ہے کیونکہ کیمہ جو میں نے بھونا ہوا اس میں سارے مسالے ہیں اس سے ہی اس کا ٹیسٹ اچھا سا آجے گا کہ آپ اور آگے سے چار مسالے ڈالیں گے وہ نہیں سمپل سا اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہ جو کریلے لے لئے تھے میں نے پہلے تو میں نے ہاف کے جی مکواہے تھے میں نے اس کو نمک لگا کہ اچھے طریقے سے میں نے اس کو ملا مل کے میں نے تین سے چار بار اس کو پانی سے واش کر لیا اور پھر میں نے اس میں فیلنگ کر لی اور آپ نے زیادہ فیلنگ نہیں کرنی ہے کہ جب آپ اس کو دھاگے سے برن کریں تو سارا اس کا جو مکسچر اندر والا وہ باہر نکلے تو اس طرح جیسے آپ سارے ہی اس کو فیل کر لیں گے تو پھر آپ نے دھاگا لینا دھاگے کی مجھ سے اس کا جو آپ نے کٹ لگایا ہوا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے برن کرنا تاکہ اندر والا جو مکسچر ہے وہ اوئل میں نکل کے سارا برن نہ ہو جائے کیونکہ پھر آپ کو بتا ہے پھکرے لے بھی زیادہ کڑوے کڑوے لگیں گے تو اس لیے پھر مجھے یہ کرے لے لگے تھے کچھ کم تو پھر میں نے آدھا کلو تھوڑ سے اور مکوا لیے پھر دوبارہ اس کو نمک لگا کے رکھا پھر اس کو مل کے پھر میں نے اس میں فیلنگ کی تو پھر میں اس کو صرف شیلو فرائی کر رہی ہوں میں نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی کروں گے کہ اس میں کلر آ جائے اور ہاف دن اس میں ہو جائے اور کہ جو بچا ہوا کیمہ تھا اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ باقی سوری جو میں نے شیلو فرائی جو کیوئے تھے کرے لے اب میں بچے ہوئے کیمہ میں یہ ڈال دوں گی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ کیمہ کے اندر بھی پانی تھا تو اس کے پانی میں اچھے سے بن جائیں گے پک جائیں گے تو یہ ہوگی جو میری ڈش ریڈی کیمہ بھرے کرے لے یہ ریڈی ہو گئے تو پھر جیسے یہ ریڈی ہو گئے تو ماما بنانا رہی تھی زردہ کیونکہ آج ماما نے چلے جانا اپنی گھر چلے جانا ہے بچوں نے تو بہت ضد کیا کہ نانو آپ نہ جائیں نہ جائیں ابھی رہیں کچھ دن اور ہمارے ساتھ رہیں مگر آپ کو پتہ ہے ماما نے تو گھر جانا تھا کیونکہ بھائی گھر پہ کیلہ ہوتا ہے تو پھر آیان کی فرمائی فیجی ماما نے بنا لیا زردہ اور ماما زردہ بنا رہی تھی اوپر والی کیچن میں اور میں نیچے والی کیچن میں بنائی تھی کیمہ کرے لے تو جیسے ہی یہ ہمارا ہو گیا ریڈی بچے سکول سے آئے اور ہم نے کھانا کھایا کھانے سے فری ہو کے جی پھر ٹائم ہو گئے تھا بھی ماما کہنے تھی کہ بھی مجھے ٹائم سے چھوڑے ہیں دن بہت چھوٹے ہیں تو پھر آپ کو پتہ جلی سے رات ہو جاتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے تو ماما کہنے تائم سے بھی مجھے چھوڑے ہیں تو پھر میں نے بچوں کو لیا اور پھر بچے بھی کہتے ہیں ماما چلیں سب بھی چلتے ہیں نانو گھر تو بس پھر ہم سب چلے گئے ماما کو چھوڑنے کیلئے ماما کے گھر اور جی یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ جو میری ایک بیزی روٹین تھی صبح سے تو بہر تک تو انشاءاللہ جی امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا پلیز میرے چنل کو لائک کریں سسکرائب کریں کومنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے ویلوگ کیسے لگ رہے ہیں اب ملتے ہیں جی کل اپنے نیکس ویلوگ میں اوکے جی اللہ حافظ